حکومت کو اربو روپے کمان کر دینے والی مارکیٹ خود بلدیا عظمہ کی نادہ ہندہ نکلی ایک کروڑ باسٹھ لاکھ روپے کے واجبات ادانہ کرنے پر شاہ عالم سوپر اینک مارکیٹ کے خلاف کر روائی کا فیصلہ کیا گیا ہے لارڈ میئر نے چار سو ستائیس دکانوں کو سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے حکام کے مطابق کر روائی کل کی جائے گی اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے ہمارے نمائندہ ہمارے سے موجود ہیں محمد اویس ان سے جان لیتے ہیں جی محمد اویس بتائیے گا کیا دکانداروں کو کوئی نوٹس ملا اسے قبل اور کتنے پیسے واجبے لدہ ہیں جی فلکس موجود ہوں شالمی مارکیٹ میں واقعے سوپر اینک مارکیٹ میں اور یہاں پہ آج جو میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی جانب سے جو ہے یہاں پہ چار سو انتالیس دکانوں کو جو نوٹسپیکشن جاری کیے گئے ہیں کہ کل تک یہ ان کی دکانیں جو سیل کر دی جائیں گی ان کا یہی کہنا ہے کہ بیس سال سے زائد یہاں پہ یہ ان دکانوں میں چار سو انتالیس دکانیں انہوں نے ہماری جو رکم ابھی تک ادائی نہیں کی گئی اور دوسری جانبی بتاتا چلو انتالیس دکانیں یہاں پہ ایسی ہوں گے جو ایک روڑ باسٹھ لاکھ روپے جو ہیں میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو جو ادا کر رہے ہیں تو اسی حوال سے جانتے ہیں ہم ہر ساتھ یہاں پہ ایک دکان دار موجود ہیں تو سر بتائیے گا کہ آج میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے جانب سے ایک نوٹسپیکشن جاری کی گئے اور نوٹس دیا گئے ہیں چار سو انتیس دکانیں ہیں ان لوگ کو ہم لوگ یہاں پہ کل تک سیل کر دیں گے تو اس حوال سے سر بتائیے گا بھائی ہمیں کوئی نوٹسپیکشن جاری نہیں کیا گیا اگر جاری کیا ہوتا تو ہم اس کا لائے عمل تیار کر دیں ہم اپنے روٹین کے حساب سے ہم اپنے شاپس کھولیں گے صبح اگر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کی گئی تو ہم ظاہر سی بات ہے بھرپور اتجاج کریں گے اس کا بھی بتائیے کہ آپ جو رنٹ دے رہے ہیں وہ بقائد کیسے یہاں پہ تمام دکانیں دے رہی ہیں کہ نہیں جی بلکل بلکل روٹین کے ساتھ دے رہے ہیں بتائیے کہ یہ دکانیں کب تک بند ہو جاتی ہیں اگر ہو سکتا رات کو آکر نوٹس لگا جائیں شاپس ہماری سیل کر جائیں گے تو زیر بات ہم پھر اتجاج کریں گے اور بھرپور اتجاج کریں گے ابھی دیکھا جائے یہاں آپ تک کوئی ایسا نوٹس کیسن جاری نہیں کہا گیا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم تمام جو دکاندار یہاں پہ جو کھٹے ہو کے اتجاج کریں گے